سلام میوات پرائیم شو میں آپ کا سواگت ہے آج کا شو سمرپت ہے ان کے لیے جو ماتر بھومی پر قربان ہو گئے جی ہاں عمر شہید راجہ حسن خان میواتی کا آج شہید دیوس ہے وہ راجہ جس نے میوات کی بہادری کو ساری دنیا میں سند بنا دیا زباں دیتے ہیں جس کو بھی نبھا دیتے ہیں میواتی جو کہتے ہیں وہی کر کے دکھا دیتے ہیں میواتی یہ ثابت ہو چکا ہے وطن پر جان لڑا دیتے ہیں میواتی بڑوں کے حکم پر گردن کٹا دیتے ہیں میواتی راجہ سے جڑی ہر ایک یاد پر آج ہم بات کریں گے لیکن اس سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی بڑی خبروں پر خبر نمبر ایک کرونا وائرس کے چلتے آئی پیل کا آئیوجن پندرہ اپریل تک ٹال دیا گیا ہے بی سی سی آئی ایہ دیکھ چھ سورف گانگولی نے آئی پیل فرنچائزیوں کسی میٹنگ کے بعد فیصلہ لیا ہے کہ اس مہینے کے آخر تک دیکھو اور انتظار کرو کی نیتی پر عمل کیا جائے گا ساتھ ہی پندرہ اپریل تک استقیت آئی پیل اگر ہوتا بھی ہے تو چھوٹا ہوگا بشرتے کی حالات ٹھیک ہوں خبر نمبر دو مدھے پردیش میں کملات سرکار پر سیاسی سنکٹ بنا ہوا ہے وہی مدھے پردیش کے راجہ پال نے کل سولہ مارچ کو فلوٹ ٹیسٹ کا فرمان جاری کر دیا ہے کانگریس نے تا ہری شراوت بولے بی جے پی بیچین کانگریس تیار ادھر بی جے پی بھی آشوست ہے خبر نمبر تین کیندر کی موڈی سرکار نے راجہ سو بڑھانے کے لیے پیٹرول اور ڈیزل پر تین روپے پر تین لیٹر کے حساب سے اتفاد شلک بڑھا دیا ہے پریانکا گاندھی نے نشانہ سادہ ہے کہا ڈلی ممبئی میں چھتیس روپے میں پیٹرول بیچنے کا دعویٰ کرنے والے بھاشپا نیتاؤں نے کس کمپنی کا ٹیپ موہ پر لگایا ہے خبر نمبر چار آج پندرہ مارچ کو شہید حسن خان میواتی کا شہید دوس میوات وکاس سبادوارہ بڑھکلی چوک پر اور جھالاوار زلے کے چھوٹی میوات چان براہ گاؤں میں حسن خان میواتی اور بارہ ہزار میواتی گھڑ سواروں کا چار سو تیرانوہ یادگار یوم شہدت کارکرم منایا جا رہا ہے اسی طرح نوہ ودھائک آفتاب احمد نے شہید حسن خان میواتی میڈیکل کالج نلہڈ پہنچ کر اپنے راجہ کو یاد کیا انہوں نے کہا شہید حسن خان میواتی دیش کے لیے ایک مثال تھے شوک انت میں اس پر وستار سے چرچہ ہوگی خبر نمبر پانچ راجستان چھیتر کے نگر میں ٹراما سینٹر اور کھیل اسٹیڈیم کو منظوری ملی ہے سیکری قصبے میں نگر پالی کا ہونے کی گوشنا بھی ہوئی ہے ودھان صبح میں نگر چھیتر واسیوں کی مانگ مجبوطی سے اٹھانے والے ودھائک واجب علی اور ان کو منظور کرنے والے راجستان مکہ منتری اشوک گہلوت کا لوگ شکریہ ادا کر رہے ہیں خبر نمبر چھے کاما میں سترہ اور نگر ودھان صبح چھیتر میں پچیس گرام پنچائتوں پر متدان جاری ہے گاؤں کی سرکار چننے کے لیے گرامین فصل کٹائی کو چھوڑ کر متدان کر رہے ہیں اچھی ووٹنگ کی امید ہے اور اب شروع کرتے ہیں میوات پرائیم شو کا وشیش انک سب سے بڑی بات میواتی اور میواتی میو اور راجپوت اڑگا بھڑگا کٹا مرا شورا سنگ سپوت ایک حسن کھا میواتی دو جو سانگا ہو میوات ایک ہوئے دو ہندوستانی کری بابرسو راد حسن کھا میواتی مرتیو پندرہ مارچ پندرہ سو ستائیس میوات کے مسلم خانزادہ راجپوت شاہ سکتے ان کے خاندان نے میوات پر دو سو سال راج کیا پہلے بات اس دن اور اس دن کے پیچھے کی کہانی کی جس دن کے لیے آج کا دن میواتی اپنے راجہ کی شہادت کے ساتھ مناتے ہیں بابر نے حسن کھا میواتی کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے انہیں اسلام کا واسطہ دیا تھا ایک لڑائی میں بندھک بنائے گے راجہ حسن کھا کے پتر کو بینہ شرط چھوڑ دیا تھا لیکن راجہ حسن کھا کی دیش بھکتی کے سامنے درم کا واسطہ کام نہیں آیا پندرہ مارچ پندرہ سو ستائیس کو راجہ حسن کھا نے رانہ سانگہ کے ساتھ مل کر خانوا کے میدان میں بابر کی سینہ دونوں نے جم کر ان سے لڑائی کی اچانک ایک تیر رانہ سانگہ کے سر پر آ لگا اور وہ ہاتھی کے عہدے سے نیچے گر پڑے سینہ کے پیر اکھٹنے لگے تو سینہ پتی کا جھنڈا خود راجہ حسن کھا میواتی نے سمحا لیا اور بابر سینہ کو للکارتے ہوئے ان پر زوردار حملہ بول دیا تو بھارتی سینہ میں مارانہ سانگہ کے ساتھ تقریباً باون راجہ سامل تھے لیکن ایک ماطر حسن کھا میواتی ایسے یعودیہ تھے جو چلتی لڑائی میں شہید ہوئے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ویر گتی کو پرابت ہوئے تو وہ صرف حسن کھا میواتی تھے راجہ حسن کھا میواتی بارہ ہزار گھڑ سواروں کے ساتھ بابر کی سینہ پر ٹوٹ پڑے اس دوران ایک توپ کا گولہ راجہ حسن کھا میواتی کے سینے پر آ لگا اور اس کے بعد آخری میواتی راجہ کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پندرہ سو ستائیس کو انت ہو گیا حسن کھا میواتی اتحاس کی ایسی سکشیت ہیں جو اپنے سے مجبوط دسمن کے خلاف بھی سینہ تان کر کھڑے ہو گئے تھے اور کھانوہ کا ید کھانوہ کی دھرتی اس بات کا ثبوت ہے کہ اس دن بابر کی توپوں کے سامنے اگر کوئی یدہ سینہ تان کر کھڑا ہوا تو وہ حسن کھا میواتی تھے میوات کے لیے رازہ حسن کھا ایک لیڈر ہے اور شاید رہتی دنیا تک کے لیے ان کی یادیں میوات سے وابستہ رہیں گی لیکن خود راجہ حسن کھا نے الور کے اتر پسچم اراولی پروت شنکلہ کی ایک چھوٹی پر ایک مجبوط قلعے کا نرمان کر آیا تھا اس قلعے کی بلندی تقریباً ایک ہزار فٹ ہے اس کی لمبائی تین میل اور چوڑائی ایک میل ہے ان کے قلعے میں پندرہ بڑی اور باون چھوٹی برجیاں ہیں اس قلعے پر قریب تین ہزار پانچ سو کنگورے ہیں یہ قلعہ بالا قلعہ کے نام سے مشہور ہے ایک اور یاد جو اب نہیں ہے شہید راجہ حسن کھا کے مرت شریر کو اس کے پتر تاہر کھان نجدی کی رشتے دار جمال کھان اور فتح جنگ لے کر آئے اس کے بعد راجہ حسن کھا کے پارتیو شریر کو الور شہر کے اتر میں سپرد خاک کیا گیا یہاں پر راجہ حسن کھا کے نام پر ایک یادگار چھتری بنائی گئی تھی لیکن دیش کے سب سے برے دور انیس سو سنتالیس میں اوپدرویوں نے اس مہان سوطنترتہ سینانی راجہ حسن کھا کی یادگار چھتری کو بھی نشٹ کر دیا ویسا راجہ کے نام اب میوات کے نوہ جلے میں ایک بھوے میڈیکل کالج اور اسپتال ہے شہید حسن کھا میواتی میڈیکل کالج جو اگست دوہزار بارہ میں اسٹیبلش ہوا شہید حسن کھا میواتی چوک جسے آپ نوہ بائی پاس بھی کہتے ہیں اسی طرح ڈارک ٹکٹ ان کے نام سے جاری کیے گئے ہم انہیں کو یاد کرتے ہوئے جس طریقے سے انہوں نے دیش کو سرو پریمانا کانگریس نے ہماری پارٹی نے اور ہم نے راجہ حسن کھا میواتی کو راجہ قیدت پیش کرنے کے لیے ساڑھے پانچ سو کروڑ کا یہ میڈیکل کالج اپنے نوہ میں بنوایا ہم نے ان کے نام پہ راجہ حسن کھا میواتی کے نام پہ ایک چورہہ اس کا نام کرن کیا ہم نے ان کے قربانی کو گوروونت کرنے کے لیے ہم نے دو ہزار آٹھ میں ان کی شہادت کو جیونت کرنے کے لیے ہم نے ڈارک ٹکٹ راجہ حسن کھا میواتی کے نام پہ ہم نے جاری کرنے کا کام کیا اور ہم یہی کہتے ہیں کہ آگے بھی ہمیں موقع ملے گا ہم ایسی عدبت مثال اور اس قربانی کو ہمیشہ گوروونت کرنے کے لیے ان کے یاد میں ان کے یادگار کو آگے بڑھاتے رہیں گے راجہ کی کئی تصویریں پر چلی تھیں لیکن اس بارے میں اتحاسکار صدیق میو نے جو بات بتائی ہے وہ الگ ہی ہے سعید حسن کا میواتی کی ایک ہی تصویر ہے جو مرقع میوات میں چھپی ہے بلیک اینڈ وائٹ ہے اور وہ تصویر جس میں وہ بھالا لے کر کھڑے ہیں ان کی کمر سے دو تلوار بندی ہوئی ہیں ہم نے جو یہ رنگین تصویر ان کی بنوائی ہیں یہ بلکل اور ایسی حال ہے صرف اس میں ان کی ان کے جو سر پر جو رمال رکھا ہوا ہے اس کی جگہ صرف یہ ہیلمیٹ جو لڑائی کا ہیلمیٹ ہوتا ہے وہ رکھوا دیا اتنا اس میں چینج ہے باقی بلکل اسی سٹائل میں ہے اور اس کے علاوہ جو تصویریں ہیں وہ صحیح نہیں ہے حالانکہ آرٹس نے سلائٹلی بہت تھوڑا سا اس میں بھی کچھ بدلاؤ سا ہو گیا ہے ان سے لیکن پھر بھی یہ مطلب 98% صحیح تصویر ہے اور اسی تصویر کو ایک طریقے سے پرچلک بھی کیا جانا جائے اسی تصویر کو پرچلک کیا اور میں تو اسی تصویر کو اوریجنل تصویر ماتا ہوں بہرحال شہید حسن کا میواتی ایک ایسے دیش بھکت ویر سپوت تھے جس کی مثال وہ خود ہی تھے پوری میوات انہیں آج شردان جلی دے رہی ہے آپ نے دیردے کے ساتھ پورا شو دیکھا اس کے لئے شکریہ